اسلام علیکم گوڈ مورننگ لاہور جاغو لاہور میں آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں جناب میں ہوں آپ کی ہوس منی باسف اور میں بلکل ٹھیک ٹاک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا جو کردار ہے نا وہ ضرور ادا کرے ہوں گے جناب کوئی بھی معاشرہ جو نا وہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور جب تک افراد تبدیل نہیں ہوتے ہیں نا معاشرہ بھی کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے اور ہم سب معاشرہ کی تبدیل ہونے کی تو بات ضرور کرتے ہیں لیکن خود کو تبدیل نہیں کرتے ہیں خود میں تبدیلی لانے کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں ہم دوسروں پر تو انگلیاں فوراں سے اٹھا دیتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں دوسروں کی خامیوں کے حوالے سے تو فوراں ہم جج بن جاتے ہیں لیکن جب اپنی خامیوں کی بات آتی ہے تو ہم سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہوتا ہے تو مولا علی کا کال ہے اس حوالے سے کہ اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو تو اس لیے جناب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان غلطیوں کو صحیح کرنا سیکھیں ہم بتلیں گے تب ہی تو معاشرہ بتلے گا کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر ہی بنتا ہے ہم سے مل کر آپ لوگوں سے مل کر ہی بنتا ہے اور ہم نے ہی ان تمام تر چیزوں کو لے کر آگے جانا ہوتا ہے یہ روایات ہوتی ہیں یہ ویلیوز ہوتی ہیں ہماری جو جناب کے جو معاشرے کے تکمیل کے حو حالے سے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں ایک اہم کردار ادا بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اسے مان لے آپ اگر وہی غلطی کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو جناب کہیں نہ کہیں وہ واپس ضرور آپ کے آگے آئے گی تو جب آپ کسی کے ساتھ برا کرنے کا بھی سوچتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے تو جو گھڑا خودرے ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں آپ بھی اس میں ضرور گرتے ہیں کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی جلدی بھی وہ وقت آ جاتا ہے لیکن وقت آتا ضرور ہے اس لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو یہی تلقین کروں گی کہ اپنی محنت جاری رکھنی ہے محنت کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ جناب ہم نے کونسی سیچویشن میں کس طرح ریاکٹ کرنا ہے تب ہی ساری زندگی آپ بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں اور جب آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس لیے ہم بھی اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں اور جناب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور کھانا کھاتے وقت بہت احتیاط اور اعتدال سے کام لینا چاہیے کیونکہ خوراک کی کمی یا پھر زیادتی دونوں ہی انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور غزائی ماہرین کے مطابق زیادہ کھانے کے سبب غزا سے ملنے والی اضافی طاقت یعنی کہ کالوریز نا انسانی جسم میں چربی بن کر محفوظ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس کے سبب انسان مٹاپے کا شکار اوبیسٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور زیادہ کھانے کو ماہرین کی جانب سے ایک بیماری قرار دیا جاتا ہے جبکہ اوور ایٹنگ ڈس آرڈر مٹاپا ڈائیبٹیز کولیسٹرول کی زیادتی جوڑوں اور پٹھوں کے در سمیت متعدد بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے تو کھانا کھا کر اسے مناسے بنداز میں حضم کرنے کے لیے حضمے کا نظام ٹھیک ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جناب مٹاپے کی وجوہات کیا ہے یہ انسانی صحت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دوسرا پاکستان میں اوبیسٹی اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جاری ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیونکہ مٹاپے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو لاحق ہو سکتی ہیں ڈپریشن ہے جناب کینسر کی بیماری بھی ہے شگر ہے آپ کا بی پی ہائے رہنا مختلف بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جس کی جڑ مٹاپا سمجھا جاتا ہے تو اوبیسٹی کیا ہے کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے آپریشن کے طرح بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں پروسیجر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان کے بہت ہی معروف ڈاکٹر سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر موزل حسن جو کہ بیریائٹرک سرجن ہے ڈاکٹر ساب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ ڈاکٹر ساب اوبیسٹی میرے خیال سے اس کے اوپر جتنی بات کی جائے نا وہ کم ہے کیونکہ اس میں اضافہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں ہر کوئی مٹاپے کا شکار ہو رہا ہے اور مٹاپے کے ویسے آپ کو پتہ ہے بیشتر مزید جو بیماریاں ہیں وہ بھی الہاک ہوتی ہیں لیکن کیا قوز کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنی موٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اس وقت گلوبل پرابلم ہے یہ کہ جو اوبیسٹی کیونکہ اوبیسٹی آپ کو پتہ ہے اس مدر اف والڈ ڈیزیز تو جتنی بیماریاں ہیں کہیں ہیں کہیں ہیں کہیں سے ان کا لنک اوبیسٹی سے آ جاتا ہے آپ دیکھو ڈیابیٹیز ہر چوتھے بندے کو شکر ہے ٹھیک ہے اور پاکستان اگر باقی جوزوں میں بڑھ نہیں رکھ اب اتنی حیرانکن فگرز ہیں کہ پاکستان ڈیابیٹیز میں بہت ہی آگے چلا گیا ہے اور ٹو تھازنڈ لائک تھوڈی ای فورٹی میں کیا ہے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہوئے گا وہ ڈیابیٹک ہوئے گا اور اتنی زیادہ ڈیابیٹیز ہوگی ہے تو لوگ مطلب اس کا اس کو خیال نہیں رکھے اور پتہ چلتا ہے جب بالکل پانی سرچ اوپر ہو جاتا ہے تو یہ بیسکلی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے آپ کا اب وہ کام لوگ جو صبح اٹھتے تھے لوگ جوگن کرتے تھے واک کرتے تھے شام کو بھی سونے سے پہلے تو وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بس اب تو لوگ میرے پاس جو آتے ہیں نا وہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جی ہم نے تو سب چیزیں کر لی ہیں بس ہمارا آپریشن کرنے ہیں جان چھڑائیں ہم سے لیکن آپ کو تاہیے اتنی جب بھی آپ بیسٹی پہ بات کرتے ہو تو اتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پہلے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتے ہیں کہ اس کو کوئی بیسیدی کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے کوئی اور ریزنز تو نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ تھائرہیڈ ہاو مجھے ہوتا ہے اچھا وہ سب سے بڑا کلپریٹ ہے کہ اگر کسی کا زیادہ کام کر رہے ہیں تو ات مینز کہ آپ نومل بھی کھا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا ویٹ کام ہو رہے ہیں اگر کسی کا ایسا بندہ ہے جو اتنا کھا بھی نہیں رہا لیکن وزن اس کا بہت بڑی جا رہا ہے تو پھر always you get to have thyroid functions اس میں کیا ہوتا ہے اگر وہ کام کار رہا ہو جیسے جس کو کہتے ہیں hypothyroidism تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا وزن بڑھتا ہے اس لئے مہر بہت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی پروپر ہسٹری ایک دفع ہوتی ہے کہ آپ کو میڈیکل اشیوز تو نہیں ہے جس کی ویسے آپ کا ویٹ بڑھڑ ہے جب آپ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں اور بیماریاں بہت ہیں کشنگ سنروم میں بچوں کے اندر بہت ہی زیادہ ہے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہوگی ہے خاص طور پر بچوں میں چائل رول دو بیسٹی بہت زیادہ ہے ان میں بھی ایک ہارمون دیفیشنسی ہوتا ہے لیپٹن کی دیفیشنسی وہ انفرچنیٹلی ہے ہی نہیں آپ بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے دو دو سال کے وزن پچیس کلو کیونکہ میرے بیسے سے آتے ہیں تو آپ جب وہ ٹیسٹ بھی آن ہی ہوتا ہے باہر بیجنا پڑتا ہے جہمینی ویرائیدر ہوگا ہے لیپٹن کا اور بعد میں ان کا کیا ہے وہ انجیکشن لگتے ہیں وہ انجیکشن ہمارے پہ ہے ہی نہیں دس بارہ لاکھ کا خرچ ہے اس کا تو اتنی دفعہ اس پہ یہ باتچیت ہو رہی ہے مدب ہم نے کافی ایسے لوگا ان کو پھر آپ کو آپ کو اپریٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں وہ اپنی نورمال لائف اور یہ ہوتا ہے ہمیں اس ٹریک پر جانے کے لیے بہت ساری ایسے انیشیٹیفز ہیں جو لینے کی ضرورت ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے سہولیات کا فقدان ہے اس حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ بھی اگر لیتے ہیں تو ہمیں جرمنی بھیجنے پڑتے ہیں اور جو انجیکشنز بھی لگتے ہیں وہ بھی باہر سے ہی آتے ہیں یہاں پر نہیں ہے تو مزید صحت کے حوالے سے جو صحت سیکٹر ہے اس میں کیا کیا فقدان ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائند اللہور نیوز ہے محمد بلال نے ہمیں جوائن کیا محمد بلال آپ کو ویلکم کہتی ہو جاؤ گو لہور میں اچھا بلال صحت کے حوالے سے ہم نے بیشتر بات بھی کی ہے بارہا مرتبہ اپنے پروگرام میں بھی آپ کو مدو کر کے بات کی ہے کیا پرابلمز ہیں جو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سسٹین نہیں ہوتا اور یہ لیک کرتا جاتا ہے جس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں باہر بیجنے پڑتے ہیں جرمنی بیجنے پڑتے ہیں اس کے ریزرلز کے لیے یہاں پر وہ سہولیات ہمیں ملتی نہیں ہے لیکن منیبہ سب سے پہلے ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بنیادی سہولیات ہے ہیلتھ کی وہ پوری نہیں ہوئی یہ تو پھر اڈوانسمنٹ میں آتے ہیں یہ لیکٹنگ کا جو ٹیسٹ بتا رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز آجاتی ہے اس طرح مختلف جینیٹکس کے ابھی ٹیسٹ ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوتے ان کے سامرز باہر بیجوانے پڑتے ہیں ضرورت یہ سمبر کیا کہ ہمیں پہلے اپنے جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے ابھی اوبیسٹی کا آج ہمارا ٹوپک ہے اوبیسٹی کیوں اتنی زیادہ بڑی ہے اس کی سب سے بڑی اور بیسک جو ڈیزن ہے کھانے پینے کی حیبٹس تو ہیں ہی ہیں اس میں میٹیبولیزم سسٹم بھی ایک فال کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اس میں ڈپریشن ہے ٹینچن ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری اس وقت بچے تو آ ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین ہیں ہماری جو ینگ نوجوہ نسل ہے وہ بہت زیادہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہی ہے اس کی پھر وجہ ایچلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھریلو جو خواتین ہیں ہمارے جو مرد ہیں اس میں ابھی ہم سب سے بہلے بات کریں ڈیابیٹیز کی تو ہم دنیا میں نمبر تیسرے پہ ہیں اگر ہم ویڈ پیشر کی بات کریں تو نمبر فور پہ ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ جتنے بھی بیماریاں نہیں لیں ہم کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کریں اس میں سب سے بگ جو ایلیمنٹ ہے اس میں یہ بھی آتا ہے جب آپ اپنا لائسٹریل کو بہتر نہیں کرتے ورزش نہیں کرتے تو پھر اس طرح ایسٹی کا شکار جو ہیں لوگ عمومن ہوں گے اور ایک ہمیں اس فیکٹر کو ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا جن کا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہو یا تون نکلی ہو تو ہم کہتے ہیں جی امیر فیمیلی کہتے ہیں گھر گیا تو کوئی بات نہیں چلنے دے تو اس ایلیمنٹ کو اس فیکٹر کو ختم کرنا ہوگا آپ کو پتا ہے کارڈیو ورسکولر ڈیزیز دنیا میں اس وقت موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے کولیسٹرول اچانک آپ کا ہرڈ اٹیک ہوتا ہے آپ کی جو وینز ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے کلوڈ آجاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنے لائسٹریل کو بہتر کرنا پڑے گا اپنی جو ایکسرسائز ہیں یوتین ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا ہیلتی فوڈ ہے ہم چونکہ بہت زیادہ اس وقت انہائیجینک اور جنک فوڈ کا استعمال کریں تو جب تک ہم ان بیسک چیزوں کو کور اپ نہیں کریں گا پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا خاص کا گھر میں بیٹھی جو خواتین ہیں ان میں سے تقریبا اس وقت اگر ہمارے پاس سو فیصد خواتین ہیں تو اس میں سے تھرٹی فائی پرسن جو خواتین ہیں اس وقت اوبیسٹی کا شکار ہو چکی ہے تو اس میں سب سے زیادہ پھر جو خواتینہ بیٹھ پیشر شوگر خواتینہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ پھیر ہے چونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں کوئی بھی ان کا ورک آؤٹ نہیں ہوتا اور ڈپریشن ٹینشن آپ کو پتہ ہے اس سے پاکستان یہ ایک بیسک چیز بان چکی ہے اور یہ ان چیزوں کی کاؤز ہے اسی کی وجہ سے پھر کارڈیو ویسکلوری ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں بیماریوں کا الٹی ملٹی بوجھ ہیلتھ سیکٹر پہ آئے گا پھر آپ کے فنانچلی ایشیوز پہ بھی ہوگا تو یہ سارے فیکٹرز ملکے جہنا ابیسٹی کا شکار بنتے ہیں تو ابیسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان اقدامات پر اگاہی دینا بہت ضروری ہے بے شک ایسے ہی ہے اچھے ٹوکسر دوسرا ہمیں یہ بھی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ابیسٹی کی وجہ سے بے اولادی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ریشو ہے کہ جن کے گھر بچے نہیں ہوتے ہیں بے اولاد وہ کپلز ہوتے ہیں تو is it true کہ یہ بہت زیادہ ہے اسے کہتے ہیں پی سی اوز اوکے وہ تک اویرین سنڈروم ہے ہاں ہارمونک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں کہ بیسکلی لوگوں کے لوگوں کے منسل پرولمز ہوتے ہیں وہ کنسیو نہیں کرتے ہیں اب میرے پاس یقین کریں اٹھارہ سال واد ایک کپل نے کنسیو دیا ٹھیک ہے پیشنٹ کا ویٹ تھا ہنڈرین ٹوینٹی جب وہ سیونٹی پہ آئی تو اس نے کنسیو کر دیا اسی طرح ایک اور ہیں انہوں نے سولہ سال بات کیا تو بہت سرے لوگ ہیں جن کے پانچ پانچ چھ سال آپ کے پی سیوز کی ویسے آپ کے اگر یہ کنسیو نہیں کر رہے تو بیسکلی آپ نے ویٹ کام کرنا ہے اس کا حل کیا ہے ویٹ کام کرنا تو اگر وہ اس سے نہیں ہوتا ان کا ڈائٹ اور ایک سائی سے بہت سرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ان کا حال یہ بیرائٹ ایک سائیجری ہے اچھا جب آپ یہ کرتے ہو تو ان کا ویٹ کام ہو جاتا ہے اور مہینے میں آپ کا فرسٹ مانس سکس ویکس میں کوئی دس سے بارہ کچی کام ہو جاتا ہے اور جتنا کسی کا زیادہ ویٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اور چھے ماہ میں تیس سے آلیس کچی تو نومل ہے کام ہونا اگر کسی کا دو ڈھائی سوز اوپر ہے تو اس کا سیمیڈی ایڈی تک بھی کام ہو جاتا ہے سو کئیڈی تک بھی چلا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کونسپ بتاؤنا چاہیے کہ ویٹ لوس کیا چیز ہے اور ری شیپنگ کیا ہے جیسے عموماً آپ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کٹھا لیتے ہیں مس گائے لوگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہی آپ کی لائپر سیکشن کر دیں آپ کا بیس کلو نکل گئی بیس کلو چربی نکل گئی داس نکل گئی ستا نہیں ہوتا لائپر سیکشن ہے وہ کسیمیٹک پروسیجر ہے آپ وہ باڈی کو ایک شیپ دیتا ہے وہ لائپر ان کیوں نے چاہیے جس کا ویٹ سیکسٹی ہے سیمنٹی ہے ایٹی ہے میں گونجی آپ بولیں جو سائیڈ میرے لوگ انڈل پڑے ہیں یہاں کریں جو چن ہے وہاں سے دبل چن ختم کر دو تو وہی کیا کرتے ہیں آپ کو ایک شیپ بناتی ہے ٹھیک ہے اور بیرینٹک جو سیجری ہے بیسکل یہ ویٹ لاؤس سیجری ہے اب اس میں بھی جو بھی لوگوں کے ہے ٹائم میں بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی دو ٹائپ کے آپریشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپریشن ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں رسٹکٹیو آپریشن جس میں خالی آپ نے میدے کا سائز کم کر دی ہے جیسے سب سے امپورٹنٹ رسٹکٹیو آپریشن ہے وہ سلیو کے سکمی ہے میدہ ستر سے اسی پرسنٹ آپ نے کم کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا سکسٹی پرسنٹ جو ایکسٹر ویٹ ہے وہ چھے ماں میں کام ہو جاتا ہے تو دوسرا ایک تھا جو بینڈ ہوتا ہے بینڈ پوری دونیا میں ختم ہو گئے جو بینڈ لگاتے ہیں وہ اسٹرم لگاتے ہیں پاکستان میں ہے پاکستان میں پھر بھی کچھ لوگ لگا رہے ہیں اچھا میں انہوں نے کہتا ہوں آپ نے اتنے لوگوں کی بینڈ بجا دی ہے دوسرا سلیف سلیف میں جو ایک ڈوابیک ہے اگر آپ خود مینٹین کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو لائف سٹیل چینج کرنا ہے اگر آپ اپنا لائف سٹیل نہیں چینج کرتے تو پھر آپ گین کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے وہی ہی ہیلڈی چیزیں آپ نے اس کو چھوڑ کے پھر آپ نے انہیلڈی شروع کردی تو کیا ہوگا آپ فزیدرنگ جنگ اور یہ چیزیں لوگے تو سٹمک کیا ہوتا ہے اللہ دال نے اسی کی پیسٹی بنایا یہ دوبارہ پھول سکتا ہے تو کیا ہی بیگ تو ہم آپ یقین کریں کہ 40-50% سلیف کے بعد ریگین کر سکتے ہیں اگر آپ لائف سٹیل نہیں کریں گے اچھا اسی لئے ہم نے کہا کچھ اور کام کریں تو کچھ مال ایبزاوپٹی ویلیمنٹ بھی دیں مال ایبزاوپٹی ویلیمنٹ بھی دیں مال ایبزاوپٹی ویلیمنٹ بھی دیں پہلے ہم نے رسیسکرپ دے دیا کہ سائز کھالی کام کیا مال ایبزاوپشن کریں گے سائز بھی کام کر دو اور ہزم بھی دیر سے ہو جو نورمال پیسیج آپ نے پورا ایجادرانہ دا آپ نے ڈائریکٹ اس کو وہاں سے انٹرسائن سے کنیکٹ کر دی سٹمک کو اب اور ایڈوانس ہو گے اب وہ ہوگا کہ کھانا بجائے وہاں ہزم ہوگا لیٹ ہوگا تو کیا ہوگا کام کیلریز ایبزاوگ گے تو آپ کا ویٹ لس زیادہ اچھا ہوگی گا اور ڈائبوڈیز جو ہے اس کا کنٹرول بھی زیادہ اچھا ہے اسی لئے اب اس آپریشن کو اب میٹابولک سرجیری کہتے ہیں اور یہ مطلب آپ پاکستان میں تو ٹو تھاؤزن فورٹین میں میں آیا تھا جی جی ایٹس آلوست ناؤ نائن ہافی ایرز اتنے تو ہو گئے ہیں تو کتنے ابھی تک آپ نے اپنے اس کریر میں نائن یورز میں کتنے زیادہ کر لیا کتنے نائن تھاؤزن نائن تھاؤزن نائن ڈائم آگے کتنی ہیں وہاں سے بھی دو بیشن آگے کرا گئے ہیں کیا بات ہے یہ پاکستان کے لئے ایک ہے کہ جو لوگ بائی سے آرہے ہیں آکے کرا آرہے ہیں سب سے زیادہ وزن والے کون سے مریز آئے تھے جو دنیا کا سب سے موٹا تھا اس کا وزن تھا چھے سو بارہ وہ سعودی عربیہ میں کیا تھا وہ اب وہ ہے ایٹی سکس کے جی کا جو پاکستان کا سب سے ہے وہ ایٹی کجی تک تھا وہ بھٹو ہیں ابھی بھی ہی اس نو ہنڈرڈ کے جی تو ان کی فیملی میں ٹوئنٹ سے ٹوئنٹی فائی لوگ کی ہیں بھٹو کے فیملی کے کیا بات ہے اور بچہ جو دنیا کا سب سے موٹا ہے اس کا وزن تھا دو سو کلو اور پاکستانی تھا دس سال کا بچہ بلال کو پتہ ہے انہ نے پروگرام بھی کیا تھا دس سال کا بچہ دو سو کلو ہی اس ہنڈرڈ کے جی نو تو یہ ایسا ہے کہ ایک بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لئے جن کے لئے کوئی امید نہیں ہے نظراتی ٹھیک ہونا جن کی ڈیابیٹیز ہے وہ دوئیاں کھا گا تھگے ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول اگر ان سے نہیں ہو رہی تو ان کی ڈیابیٹیز آلموست مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ کنٹرول ہو جاتی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے جو میسج سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی شکر ختم نہیں ہو سکتی اس میں جس کا بی ایم آئی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائف سے زیادہ ہے بی ایم آئی ہوتا ہے آپ کے ویٹ اور آپ کے ہائٹ کی ریشو تو اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے لئے پیر ایڈل لیکن اگر کس کا بی ایم آئی کام ہے پچیز ہے چوبیز ہے اس کو نہیں کرنا کیونکہ اس کا ویٹ بھی کام ہوتا ہے ایک بند ہے اس کا ساٹھ کلو وزن ہے آپ کو سرجن کہہ رہا ہے نہیں آؤ جی آپ کی شکر ختم کر دوں گا وہ تو پچارہ چالی سے پچاس پہ پہنچ جائے گا تو یہ سب سے ایم پورٹن نہیں ہے اور یہ ابھی نہیں ہے پاکستان میں یہی آپریشن یہ ہم پشلی نائی ٹو تھاؤنڈ فوٹین سے کرنے ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے کیا کرتے ہیں آ کے او جی پاکستان میں شکر ختم کرنے کا آپریشن آگیا لوگ کہتے ہیں یہ کون سا آپریشن ہے ان کے بھی یہ تو پہلے ہی ہو رہے ہیں یہ سب سے ایم پورٹن ہے ایم پورٹن ہے آپ نے ان لوگوں کو کارنا ہے جن کو رکمنیڈ دن ہے جن کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ وہ پہر تہنگ ہوتا ہے ایسے کیونکہ یہ مالبزاپتے ہیں ان میں آپ کو ویٹمن منرلز لینے پڑتے ہیں اگر آپ ویٹمن منرلز نہیں لے رہے تو کیا ہوگا آپ کو مطلب ہے مطلب ہے کونسے لوگ ہیں کتنی ویٹ والے لوگ ہیں جن کو یہ کروانا چاہیے جن کا بی ایم ii 27.5 سے زیادہ ہے ایمی ان کا ویٹ 7 بھی ہو اگر ان کی ہیٹ 5 ہے اوکے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو کو کنی دی بالکل ایسے ہوگا تو جو نوم Marktی کیا ہوتا ہے اگر جو ایسا نہیں ہوتا جن کو شوگر ورہ نین ہے تو ان کا بی ایم ی 30 پلس ہونا چاہیے تو ان میں آپ کو کرنا چاہیے اور وید کو موبرٹی یعنی ایسے شوگر ہو بلپسر ہو کس سے نفرلیٹی ہو اور ہرمونل ڈیشوز ہوں لیکن اگر کسی کا 35 بی ایم ای ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بی ایم ای 35 ہے تو اس پہ لازمی اس کو اگر وہ نہیں کھا سکتا ہونا چاہیے اب تو انہوں نے کیا کہہ دیا جو اب آپ کی دیتے ہو کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویسٹ کیسی ہے فیمیلز میں 29 سے کسی کی زیادہ ویسٹ ہے تو وہ 20 ہے اچھا میل میں 35 سے کسی کی زیادہ ہے تو وہ 20 ہے اب دیکھو آپ کا وزن 60 ہے پیڑا پایاں نکلا ہوئے ہیں تو آپ کہو گے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ پتلہ ہے کیونکہ یہ جو فیٹ ہے نا آپ کے ڈاومنل فیٹ ہے یہ یہ دیجرس ہے یہ کیا کرتے ہیں میزائل وہ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کے گردوں پہ آپ کے ہارٹ پہ آپ کے برین پہ باقی ڈیشوز پہ وہاں سے حاموز نکلتے ہیں ان فیٹ سے اور یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے اس میں سب سے ہے کہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے کیونکہ اس میں پوری پوری ریسرچ ہے پوری دنیا میں سوسائیٹی ہے ہماری اپنی سوسائیٹی ہے جی جی پاکستان سوسائیٹی ہے میٹیبولی کا میری اٹکس ہے جی میں اپنجاب کو اس کا پریزنٹ ہوں اور ہم نے اس میں بہت لوگوں میں اویرنس پیدا کی ہے اور اب در شہال امار میں تو ہم نے پورا ایک اتنے سالوں سے ہو رہا ہے اور اتنے اتنے کیسز کرنی ہیں لیکن ڈاکس اب ہر کوئی جو ہے وہ اتنا مہنگا پروسیجر افوڈ نہیں کر سکتا ہے اس میں کوئی ہزاروں روپے نہیں لگتے لاکھوں روپے لگتے ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر ان کو ڈسکاونٹ دیا جائے ہیں اس میں میں نے پرسنل لیول پر پر اچھا جو میری جو اپنی علما زکاة بھی کافی اس کا پرسنٹیج اور ویسے بھی میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کو ضرورت ہے شوقیاں نہیں یعنی جس کا بی ام آئے تیری وی فورٹی سوپر ہے اس کو شوقر بھی ہے بلڈ بشپ بھی ہے اس کا ویڈ ہندرین تیری وی فورٹی ففٹی سوپر ہے اس کو واقعی ضرورت ہے اور وہ فورٹ نہیں کرتا اور میں اس کو فری کرتا ہوں آدمتا اور ایتنے کی ہیں ملدہ تیس چالیس پچاس لوگ فری ہوتے ہیں ہر سال تو اسی لئے یہ نہیں ہے میں نے کہا مرے پاس آؤ کے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپریشن نہ ہو اب یقین کرو جتنے میں فری کرتا ہوں شام کو اتنے پورے ہو جاتے ہیں آپ اللہ تعالی سے تجارت کرتے ہیں بلکل ایسی تو بلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی انیشیٹیوز ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی تو لینے چاہیے نا تاکہ عوام کی صحت کا خیال ہمیں رکھا جائے جس طرح دوکس اب پرسنلی لیبل پر یہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں دیکھیں منیبہ ہونے چاہیے لیکن چونکہ ہمارے جو پبلک ہنسپریلر یہاں پہ بیسک نیسیٹی پوری نہیں ہو رہی آپ جنرل سرجی کے کوئی اپریشن کروانے چلے جائیں تو آدھ ہی آپ کو جو ڈیسپوزیبل آئیٹم سے پاہر سے مارکیر سے لانے پڑھتی ہیں تو یہ تو پر کاسمیٹک میں آجاتا ہے لیپوسیکشن بریوٹک سرجری یہ تو مطلب ایک بیماری نہیں ہے جنہوں نے کروانے ہیں لیکن اس طور طریق کے طور پر کھ رہی ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر پہ ہونا چاہیے لوگ کرتے بھی ہیں لپوسیکشن وغیرہ تو ہوتا ہے کچھ سرجن بریوٹک سرجری بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی تعداد بہت کام ہے لیکن وہ اسی حساب سے جو اینہیی کر رہے ہیں تو میں دورسو پوچھے گے یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ آج کل کے دور میں درک فاسٹ لنچ ڈینر کسا ہونے چاہیے کھانا جو اینہیے کیسا عوام کو کھانا چاہیے سب سے امپورٹن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پتلاون ہے تو اگر آپ رات کو کابز بند کرو ٹھیک ہے کابز نہ لیا کرو کم از کم آپ بارہ تیرہ گھنڈے کی فاسٹنگ تلدو اپنے سسٹم کو دیکھو جی اور وہ ہے بھی آسان اگر آپ رات آٹھ بجے کون سی اتنی مسئلت ہے کہ آپ اس کے بعد آپ نے لازمی کھایا کچھ کھائے ہاں آپ آٹھ بجے کھالو صحیح نو مجھے بھی کھالو اگر آپ اتنا زیادہ آپ بزی ہو جی آپ نے آنا ہے تو آپ صبح نو مجھ تک تو برداشت کر سکتے ہو کچھ نہ کھاؤ بلکل ایسی ہی ہے اس میں کوئی ہار ان فاس رول ہی نہیں ہے میں لوگوں گا روٹی میتھا چاول اور بیکری والی چیزیں چیزیں چھوڑ دیں تو دالیں سبجیاں سالڈ فروٹس باربی کو پی آہوگے آپ دیکھو آپ کا وزن کیسے کام نہیں ہوتا بلکل جناب اگر اس پروسیجر تک آپ نہیں جانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ عویز ہو جائیں تو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے اپنے مو کو کنٹرول کرنا ہے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ فٹ رہ سکے اور آپ عویز کا شکار نہ ہو پروفیسر ڈاکٹر موزل حسن ہمارے ساتھ موجود اے ڈاکٹر سا بہت چک ریا آپ کے وقت کا اور محمد بلال نمائندہ لاہور نیوز میں ہمارے ساتھ موجود تاکہ نوٹس میں لاتے ہوئے ان مسائل کا موثر حل تلاش کیا جاتا ہے تو جناب ہم یہ بات روٹین میں سنتے ہیں کہ بجلی آتی تو ہے نہیں ہے بل آ جاتے ہیں اور بجلی تو پہلے بھی جاتی تھی مگر آج کل لوٹ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا جینہ دو بر ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے گرمی کی شدت جیسے ہی بڑھتی ہے تو بجلی کی بندش بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور غیر الانیاں لوٹ شیڈنگ سے عوام کا جینہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب گرمی بڑھتی ہے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے جناب کے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے بارش برسنا شروع ہو جائے تب بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب جو بجلی کا ترسلی نظام ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج کل یہ ہی ہے لوٹ شیڈنگ کے ساتھ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور شہری پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ بل اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بجلی آتی نہیں ہے تو اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں تقنیکی خرابی کے نام پر بھی بجلی کئی کئی گھنٹے بند رکھی جاتی ہے لیسکو کی بجلی کی طلب پانچ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ہے این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو پانچ سو میگا وارڈ بجلی فراہم کی جاری ہے جبکہ لیسکو کو پانچ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا بھی ہے جس وجہ سے شہر میں دو گھنٹے لوٹ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے کنی علاقوں میں دو گھنٹی ہوتی ہے بہت سے علاقوں میں دو سے زیادہ گھنٹے بھی لوٹ شیڈنگ کی جاری ہے تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف ہمیں ملے گا بجلی سستی ملے گی اور آج بارش کی وجہ سے جو بجلی کا نظام ہے وہ متاثر ہوا ہے کہاں کہاں پر فیڈر سٹرپ ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے نمائند اللہور نیوز فاہد امین ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں فاہد آپ کو welcome کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسے آپ؟ جی بہت شکریہ اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاگ آپ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں بجلی آ رہی تھی گھر میں میں تو صبح جب آئی ہوں بارش ہو رہی تھی ہمارے گر بجلی نہیں تھی اس لئے میں نے آپ سے پوچھا میں نے بار 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 بجلی کی ٹھیک ہوں ہاں جی ٹھیک ہوں چلی جاتی تو یہ رات سے سلسلہ جا رہی ہے جب سے بارش شروع ہو رہی ہے اس وقت سے ٹھیک ہوں رہی ہے بلکل ایسی ہے ہاں جی بسیقل ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سارا ڈیسٹریبیشن سسٹم جو ہے وہ انڈرگراد نہیں ہے گراؤڈ کے اوپر ہے تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے یہاں تیز آنتی چلتی ہے تو وہ ڈیسٹریبیشن سسٹم جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے اب وہ سارا سسٹم مینویل ہے ہاں جی اگر ایک جگہ پہ کہیں پہ کوئی فیڈر ٹرپ ہو گیا ہے یا کہیں پہ ڈیڈ شوٹ آگئی ہے تو اس کے لئے لیسکو کو جو ملازمین ہیں انہیں پٹرولنگ کرنی پڑتی ہے اس فیڈر کے نیچے نیچے جانا پڑتا ہے چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ فیڈر کہاں سے خراب ہوا ہے پھر اس کو ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے وہ بجلی بہال ہو جاتی ہے اچھا ایک تو ترسیلی نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے دوسرا جو ملازمین ہیں ان کے لئے بھی یہ بڑی ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے فیڈ افسران زیادہ طرف فیڈ افسران اگر رات کو بارش ہوتی ہے تو وہ رات کو بھی اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بجلی کا جو ہے وہ نظام بہال کر کے پھر ہی اپنے گھروں کے جائیں گے مگر معاملہ یہ ہے ایک تو سٹاف کی بہت زیادہ کیلتا ہے دوسرا ڈسٹیبوشن سسٹم آپ کا جو ہے وہ بہت ہی فرسودہ حال ہو چکا ہے کہنے کے ناکس ہو چکا ہے ہاں جی تو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت لاہور کے جو ستر سے اسی فیصد جو ٹرانسفارمر ہیں وہ ٹھیک ہے جیسے ہی ان پر لوڈ بڑھتا ہے ٹرون ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اگر ایک کسی جگہ پہ میں اپنے محلے کی بات کروں اپنے علاقے کی بات کروں تو میرے محلے میں مجھے چار سو کیوئے کے ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہاں پر دو سو کیوئے کا لگا ہوگا ہے جیسے اس پر لوڈ بڑھتا ہے شدید گرمی ہوتی ہے لوگوں کی ایسی چلتے ہیں پنکھے چلتے ہیں کولر چلتے ہیں تو وہ اس پر لوڈ بڑھ جاتا ہے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اب ٹرانسفارمر کا جلنا از خود ایک بہت بڑا عذاب ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرانسفارمر تبدیل کرنے کے لیے کموں بیش ویسے ایسو پیس کے مطابق چار گینٹے میں ٹرانسفارمر چین ہونا چاہیے ٹھیک ہے مگر اس میں متدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر دو دو دن لگ جاتے ہیں ٹرانسفارمر تبدیل نہیں ہوتے اور جو پھر بھی جو کوئی پوش علاقے ہیں یہاں پر لوگوں کی سنی جاتی ہے وہاں پر بھی کموں بیش آٹھ سے دس کے انٹر لگتے ہیں ٹرانسفارمر ریپلیس کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بکٹ کرین استعمال ہوتی ہے ٹرانسفارمر کیونکہ ٹرانسفارمر کو اتارنے کے لیے کرین کے بغیر ٹرانسفارمر اتارا نہیں جا سکتا اس سے پلیٹ فارم سے تو وہ کرین ہوتی ہے استعمال وہ پوری ڈویجن میں ایک یا دو کرینیں ہوتی ہیں ایک ڈویجن میں پانچ سے چھ سب ڈویجنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی سب ڈویجن کے اگر کٹھے دو سب ڈویجن کے دو دو ٹرانسفارمر خراب ہوگے تو پھر آپ صاحب لگا لیں کہ کرین کو کتنی دیر لگنی ہے یہ چاروں اتارنے میں اور اس کے بعد یہ چاروں دوبارہ لگانے میں تو جو بارش ہوتی ہے یہ گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو عذاب تو پھر ہمیں بھوگنا پڑتا نا زیادہ گرمی ہو تب بھی ہمیں بجلی سے محروم کر دیا جاتا ہے زیادہ سردی ہو تب بھی بجلی سے محروم بارش برس جائے تب بھی بجلی سے محروم ہو جاتا ہے دون شروع ہوتی ہے تو بریکڈاؤن آ جاتے ہیں یہ پچھلے سال اسے پچھلے سال آپ نے دیکھا کتنی دیر تک بجلی بند رہی ہے بڑے بریکڈاؤن ہو گئے تھے ملک کی سطح پر بریکڈاؤن ہو گئے تھے پورا ملک بند ہو گیا تھا پورا ملک بند ہو گیا تھا یہ سارا معاملہ ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا دیکھیں موسم سرما میں ایس اوپی ہیں تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے موسم سرما میں آپ نے اپنے جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اس کی مینٹیننس کرنی ہے اس کو اپگریڈ کرنا ہے ہر سال بجلی کی طلب میں ہر سال ہی انہیں اپنیٹ کرنا پڑتا ہے ہر سال ہی کام تو ہر سال ہی ہوتا ہے مگر ہر سال جو ہے وہ صرف ٹری ٹریمنگ یعنی درختوں کی جو شاکے کاٹتے ہیں وہ کاٹ کے اس کے بعد ہاں جی اور ہلکا پھلکا جو ہے وہ جمپر شمپر جو ہے فکس کر کے ٹائٹ کر کے اس کو باس چھوڑ دیتے ہیں اور یہ مینٹیننس ہو گئی ہے یہ مینٹیننس ہو گئی ہے یہ مینٹیننس ترسیلی نظام کی ہوتی ہے یہ درختوں کی ہوتی ہے درختوں کی ٹریمنگ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی شاخیں اگر اس کے اندر چلی جائیں اگر اس پہ شاخیں لگتی ہیں تو وہ فیڈر بیسکلی آپ نے دیکھی ہوں گی باہر میں ان پہ تین مین وائرز آ رہی ہیں ایک تین اس طرح ہوتی ہیں اور ایک تین اس طرح ہوتی ہیں یہ ایل ٹی ہوتی ہے اور یہ ایچ ٹی ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہیں اس کو فیڈر کرتے ہیں اچھا ان کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے درخت جو ہے ان کی شاخیں تاروں کے اندر گوسی ہوتی ہیں وہ جیسے ہی آندھی چلتی ہے یا تیر ہوا چلتی ہے تو وہ یہاں تو شاخیں گر جاتے ہیں ان کے اوپر یہاں درخت گر کے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اوپر تو وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی ٹریمنگ بھی بہت ضروری ہے تو اب یہ جو رات کو یہ جو بارش ہو رہی ہے رات سے بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہاں کہاں فیڈرز ٹرپ ہوئے کیا معلوم آتا ہے اس کی وجہ سے اس وقت لیسکو ریجن کے نوے فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ ہوئے ہیں اچھا نوے فیڈر ٹھیک ہے تو بہت سے علاقے بند ہے لہور کے جس میں آپ گڑی شو کے بہت سے علاقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کلا گجر سنگھ کی بات کریں کینٹ کی بات کریں اور گلچنے راوی میرے خود دھر میں صبح سے بارش ہو رہی ہے بہت سے بہت سے علاقوں میں یہی صورتحال ہے تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہر بندے کی یا ہر شہری کی ہر سارش کی پہلی ٹنشن ہی ہوتی ہو بارش ہوگی ہے بجلی سے لے جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہی صورتحال ہے اب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے ایک تو بجلی کا مسئلہ ہے سارفین بجلی سے پریشان ہے اور دوسرا گیس کا مسئلہ شروع ہو گیا آج آپ دیکھیں گی گھروں میں گیس بھی نہیں آرہی بہت سے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آرہی کیوں؟ رات کو دس بجے کے بعد تو نہیں آتی ہے لیکن صبح میں بھی نہیں آئے گی گیس کی قلت اس وقت بہت زیادہ ہو چکے آپ دیکھیں کیونکہ یہ جو سمندری طوفان اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو رلنجی کے کارگو نہیں پہن سکے وقت پر اور اس کی وجہ سے گیس کی شارٹیج ہو گیا صبح صبح یعنی کہ صبح اٹھتے ہی آگ کھلتے ہی آگ کو پریشانی مطلب بجلی بھی نہیں آپ کو ملے گی اور گیس بھی نہیں ملے گی ہاں یہی صورتحال ہے اس وقت میں اپنی اگر بتاؤں تو میرے گھر کی یہ صورتحال ہے مطلب آپ آفس جانا تو آپ کو آپ کو کپڑے اس طرح ہوئے نہیں ملیں گے دوسرا آپ کو ناشتہ بھی نہیں ملے گا تو یہ صورتحال رہنے والی آپ بلکل یہی بات ہے اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کر دی بارش ہو گئی موسم خوشوار ہو گیا اگر میں کل کی بات کروں تو کل جو روہ سال گرمی ہے لیسکو کی بجلی کی طلب تھی وہ بلندترین سطح پر پہنچ چکی تھی پانچ ہزار ایک سو میگا وارڈ تک اس کی طلب پہنچ چکی تھی اور جیسے ہی طلب بڑھی ہے تو کل آپ نے صورتحال دیکھی ہے بہت سے علاقوں میں بجلی کی غیرہ لانیا نوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اگر آپ دے ہی اور سرددی علاقوں کی بات کریں سرددی علاقوں میں اگر آپ ادھر چل جائے جو ہے وہ ہربنسپورا سے آگے جتنے بھی علاقے بنتے ہیں یا دروغہ والا سے آگے جتنے بھی علاقے بنتے ہیں تو ان علاقوں میں چھے چھے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا شہر میں تین سے چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے ویسے لیسکو کی جانب سے دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جائے گیا تھا پانچ سو میگا وارٹ کا شارٹ فال تھا ٹھیک ہے اور اگر اس سے پہلے کل سے ایک دن پہلے چلے جائیں ٹھیک ہے تو اس وقت لیسکو کو آٹھ سو میگا وارٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا تھا اور دیکھیں بجلی کی کل بھی قیمتیں بڑھ گئیں ایک روپ ایک سرپیسک کی وہ اس کا کہنا میں نیپرا نے منظوری دے دی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تو وہ بھی قیمتیں بڑھ گئیں یعنی کہ قیمتیں آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نہیں تو بجڈ کے آنے کے بعد بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ بجڈ کا ایک حصہ ہے وہ پاور کے لیے بجلی کے شعبے پر لگایا گیا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑے دن پہلے وفاقی وزیر خورم دستگیر صاحب کی وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت بجلی سارفین کو 870 ارہ روے کا جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے سب سیڑی قیمت میں ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ نوید سنائی ہے عوام کو کہ بجلی کی قیمتوں میں کم ہی آئی گی اور سستی بجلی کے جو ہے وہ ہم نئے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں نہیں تو یہ کیسی نوید سنائی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کم ہی ہوگی کل اس میں اضافہ ہوگی کیا آپ دیکھیں کہ تین چار دن پہلے انہوں نے کہا جی بجلی کی قیمتوں میں کم ہی ہوگی اور یہ جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے یہ عوام کو نہیں دینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی سستی پیدا ہوئی ہے پانچ ہزار میزا آٹم نے سستی بجلی پیدا کر لیا ہے ٹھیک ہے اور سسٹم میں وہ شامل کر دیا ٹھیک ہے تو اگلے تین دن بعد ہی آپ نے کل دیکھ لیا ہے کہ وہ نیپرا نے جو ہے وہ اضافہ کر دیا اور وہ بھی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں جاری کیا یعنی کہ عوام کو عجیب قسم کا جو ہے کشما کشما ڈالا ہوا اور ان کی لوجک جو بجلی بند ہونے کی لوجک تھی انہوں نے کہا جی بجلی بند ہوتی ہے تو بجلی کے بل کم آتے ہیں اچھا ہاں جی یہ بھی آپ دیکھیں ہم اس لیے بجلی بند کرتے ہیں دا کہ عوام کو بجلی کے بل کم آئے صحیح صحیح جتنی بجلی کم استعمال ہوگی اتنے بل کم آئیں گے ٹھیک ہے لیکن بجلی کے بل تو دھڑا دھڑا ہی جا رہے اور اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے تو اس کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے کیونکہ آمدن نہیں ہے اس کتنی زیادہ دیکھیں جو بندہ سات سو یونٹ سے اوپر استعمال کر رہا ہے اس وقت نا اس کو چالیس روپے کے حساب سے یونٹ پڑ رہا ہے اور اگر سارے چیزیں ملا لیں اس میں ٹیکسز شامل کر لیں تو اس کا فی یونٹ جو ہے وہ کم آبیش جو ہے وہ اٹالیس سے پچاس روپے کا پڑتا ہے اس کو ایک یونٹ اٹالیس سے پچاس روپے کا پڑتا ہے اور اگر آپ ایک رات کو ایسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے تین چار یونٹ رام سے جل جاتے ہیں بلکہ زیادہ جل جاتے ہیں لیکن جو ایسی نہیں بھی لگا دے نا فاہد ان کا بھی چودہ سے پندرہ ہزار روپے دیکھیں وہی تو میں بتا رہا ہوں بجلی مہنگی ہو چکی ہے اگر آپ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارف ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے آپ کا ساتھ آٹھ روپے تک یونٹ پر یونٹ آپ کو بھی بلائے گا اگر آپ کا آپ کے یونٹ دو سو تین سو سے اوپر ہو جاتے ہیں کام او بیشejار ب trilگ روپے thee مxtی الف جلی steer تو اگر آپ کے یونٹ چار سو سے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کو تین سو پی تک یونٹ پڑ جاتا ہے چار سو سے اوپر ہو جاتے ہیں پانچ سو سے اوپر ہو جاتے ہیں بتیس تہتھیس چونتیس اس اسisch اے سے آپ کو یونٹ پڑھتا ہے یعنی کہ میں بتا رہا جو سات سو سے اوپر یونٹ ہے ہے وہ کمو بیش فورٹی سیون سے فورٹی ایٹ ایٹ روپیز تک جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے اگر اس پر تیکسی وغیرہ شامل کر لیے جائیں سارے فیول پرائس ایڈجسمنٹ شامل کر لیے جائیں تیکسی شامل کر لیے جائیں تو اس وقت یہ صورتی آل ہے عوام تو اس وقت جو ہے وہ پس چکی ہے بلکل ایسی ہی ہے کوئی برا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس وقت یقین کریں کہ میں اگر جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو درمیانے تب کے امیر لوگ تھے نا وہ میڈل کلا کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اس وقت اور کاس طور پہ بجلی کی وجہ سےun بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے انجھ پینچ��ے وہیں مدل کلاس بہل بجلی کلاس بکا تو اب اب ان کے بس کی بات بھی نہیں رہی کہ وہ ایک یا دو ایسی دن میں دو چار پانچ گھ انٹے چلا سکے جو دور میں پہلے دور میں وہ ایک دو تین گھ انٹے جو ہے بجلی 200... تو کہاں سے افورڈ کریں گے کہ وہ اتنے ہزاروں روپے پیسے دیں اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بجلی مہنگی کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بجلی کی چوری میں اضافہ ہو گیا ہے اب جو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ بجلی نہیں چوری کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نوڑتے پھرتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے بجلی چوری کرنے کا لوگ یعنی کہ آپ اگر کاروئییں چیک کر لیں لیسکو کی اپنے ہی کاروئییں چیک کر لیں روز دوسرے دن کاروئی کی جاتی ہے اور وہ لوگ ایف ای آر ہونے کے باوجود دوبارہ اسی جگہ پہ ہے جو ہے وہ ڈریکٹ سپلائی لگا کے بجلی چوری کر رہتے ہیں دوسرا لیسکو کی جیسے ہم نے بات کی تھی صبح ہم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ لیسکو کے پاس آلیڈی ایک تو افراد جو ہیں مین پاور وہ کم ہے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دوسرا جو ان کی چیئرمن ہے بی ڈی او حافظ نمان صاحب انہوں نے کہا جی لیسکو کی جو ٹیمیں ہیں نا وہ کراٹی چلی گئی ہیں چار سو پرچاس ملازمین پر مشتمل ستر ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور جو وہاں پر جا کے سارا سمندری طفان کا جو خدش ہے اس کے حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ خدشات کا ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو مینج کریں گی ساری تو پھر یہاں پر کون کرے گا دیکھیں یہاں پر بیسکو نے نا کٹیگری بنا دی تھی یہ کچھا نیشیٹیو انہوں نے لیا کہ اپنے جو ہے وہ ملازمین کو بیجا وہاں پر تاکہ وہاں پر جو ہمارے بھائی اس معاملے سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے ان کی ہلپ کی جائے بیسکلی یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان میں چار سو پچاس لوگ گئے ہیں ٹوٹل ستہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور اس میں لیسکو کا ایک شعب ہے جی ایسی اور ایک شعب ہے کنسٹرکشن یہ دو سرکل کے لوگ گئے ہیں بیسکلی جو آپریشنل سٹاف ہے وہ نہیں گئے لیسکو کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشنل سٹاف تو یہاں پر اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے آج بارش آئی ہے تو جو ہے وہ معاملہ ڈسٹرم ہوئے ہیں ترسیلی نظام کے تو وہ آپریشنل سٹاف ادھر ہی ہے آپریشنل سٹاف میں سے ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور صرف انہوں نے بیجا اس کے ساتھ باقی سارا سٹاف جو ہے میں سے ایک آئی ہے وہ جی سی جو Construction Circle ہے اور جی سی سرکل ہے پی ٹی کنسٹرکشن گئے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ Killer 一些 جتنے بھی ایک十ی ایک ایک گینگ رہے ہیں ایک ایک تیم جس کو گئے ہیں اور یہ ستر گینگ łamwu vest4 ہیں اپنے بریسے گائیے ہیں میں rescue村 Because trouble جو یہاں سے گئے ہیں اور یہاں سے وہ بسےوں کے ذریہے گئے ہیں اپنے اپنی گاڑیوں teaching اسے گاڑیاں بھی تھیں ان کے پاس لسکو کی جس پر سامان وغیرہ لا Peek جانتے ہیں اور وہ مینٹیننس وارک جس پر جا کے کرتے ہیں وہ گاڑیاں گئیں ہیں سنگل قیبن ڈالے ہیں وہ گئے ہیں ان کے ساتھ ایک ایک ڈرائی ور گیا ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آج سوو پہنچ گئے ہوں گے آج انہوں نے پہنچنا تھا کل کے گئے ہوئے ہیں رات انہوں نے سکر سٹے کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آگے کراچی جانا تھا اور کراچی کے بعد انہوں نے سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہاں پر جو معاملات اللہ نہ کرے کو معاملات وہاں پر ایسے ہوں کہ ان کو کام ادھر کرنا پڑے واپس جیسے گئے ہیں ویسے ہی آ جائیں اللہ کرے تو وہاں پر اگر کوئی علاقے متاثر ہوتے ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی جہاں پر زیادہ رسکی ہے تو یہ سارے لوگ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے کام کریں انفرسٹرکچر کے بہار کے حوالے سے جو ترسیلی نظام اگر خدا نہ خاصتہ متاثر ہوتا ہے جس کی امید ہم یہی کر سکتے ہیں دعا بھی یہی کر سکتے ہیں کہ نہ ہو جو بھی خرشات سمندری طوفان کے ظاہر کیے جا رہے ہیں تو جناب اس کے لیے یہ ٹیمیں جو ہیں لہور لیسکو سے کراچی کل چلی گئی ہیں تو ہم نے تمام تر جتنی بھی پرابلمز تھی لیسکو کے حوالے سے بجلی کی ترسیل کے حوالے سے لوٹ شرنگ کے حوالے سے اس پر روشن ڈالنے کی کوشش کی ہے فاد امین نمائند اللہور نیوز ہمارے ساتھ موجود فاد آپ کا بھی ہے شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور جناب ابھی بھی وہی امید کی جا سکتی ہے کہ جناب بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بہتر قدم اٹھائے تاکہ جناب اب ہم بات کرنے والے ہیں آج ایک ایسے اہم ایشو پر جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے جناب والدین کو اللہ پاک نے بلند ترین مرتبہ عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے افتک نہ کرو اور والدین کو بھی اللہ تعالی نے ایسا دل عطا کیا ہے کہ وہ اولاد کی بہتری اور اچھی پرورش کے لیے خود کو گروی تک رکھ کر بھی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے تاکہ اولاد کامیاب ہو سکے اپنے زندگی میں لیکن آج کل یہ انتہائی افسوسناک عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد جب جوان ہوتی ہے اور والدین کو ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اولاد کے پاس ان کیلئے وقت ہی نہیں ہوتا ہے اور دین اسلام میں بھی بزرگوں کے احترام کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور بزرگ افراد کے ساتھ نامناسب رویے سے پیش آنے کے تدارک اور اس سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے دسمبر دوہزار گیارہ میں منظور کیا تھا اور اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہر چھے میں سے ایک بزرگ فرد کو کسی نہ کسی صورت میں بدسلوکی کی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایکسپورٹ اس حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مالی طور پر غفلت کے باعث ہیں یا کسی بھی دوسری شکل میں بدسلوکی کے واقعات سے بڑی عمر کے افراد نفسیاتی یا پھر جسمانی عوارس کا شکار ہو سکتے ہیں تو دنیا پھر میں آج بزرگوں سے بدسلوکی کی روک تھام کا شعور اجاگر کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ہمیں معاشر کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے جو بزرگوں میں اور ہماری جو نیو جینریشن میں جوانوں میں ایک جو گیپ آتا جا رہا ہے اس کو کس طرح میٹ کیا جا سکتا ہے کون کون سے ایک دمات ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان ہیں جو ان سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادیں ہیں کاشف واصف علی واصف ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں سوفی سکولر ہیں رائٹر ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو ولکم کہتی جاگلوہر میں کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ جی بہت شکریہ جی سر آج بزرگوں سے خاص کر کے کہلیں کہ جو بدسلوکی کی ارادی ہے اس کو کنڈم کرنے کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دن کیا ایک دن ہی منانا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسال میں یہ زیانے یک دن منائے جاتے ہیں جی پر بلک بلک بلادگ وارگ بلک 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 دن ہی جی بس کے حوالے اسلام بہت دن کے کار بھی 24 رات امرین سیہے ان لوگوں نے بہت دیں اس لیے جی بنایا ہے کہ ان لوگوں کے در بے رہنے کے لئے جو بہت بہت اور طرح سے چل گنے وہاں کے نظام میں ایسے ہے کہ پیرنٹس دور ہیں، بچے 18 سال سے باہر نکل گئے ہیں یا اگر پیرنٹس کو رکھاوے ہیں، انہوں نے اولی جنس میں رکھاوے ہیں تو آج کا دن ہے جائیں ان سے ملے ہیں ان کو پھولیں چوکلیٹ زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ پہنے ہیں تو ہمارے ہاں تو ابا جی ہوتے ہیں، سچی بات بتا ہوں وہاں پہر تو چوبیس گھنٹے کا ایک پروسس ہے دنیا دو کسیم کی سیسٹم پر چل دیگئے ہیں ایک ہے فاردہ سسٹم، ایک ہے اگینس دہ سسٹم فاردہ سسٹم میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا نظام جو ہے اور اس نظام کے ساتھ جو اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑے میں ہیں وہ ہیں فاردہ سسٹم اور دوسری طاقتیں ہیں اگینس دہ سسٹم آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ زندگی میں کس طرف چل رہے ہیں اگر آپ فاردہ سسٹم کے لیے چل رہے ہیں تو اس کے بیچ میں بہت سخت باتیں ہیں اور والدین کے حوالے سے ایک دعا ہم کرتے ہیں اکثر ربنا آتنا فر دنیا یا اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنا ہماری آخرت بھی اچھی بنا حضرت واصف علی واصف علی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پر ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا ہے آپ نے کہا کہ اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تو تمہاری دنیا تم سے راضی ہے اور اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو تمہاری آخرت تم سے راضی ہے تو وہ دعا مظہر کہ ہم دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں ہماری آخرت یعنی کہ اتنی بڑی ایک گارنٹی جو ہے کہ والدین سرکار بھائی صاحب بہت سختی سے اس کے اوپر کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ دنیا نے کامیابی کا نظام بنا گے رکھا ہے یہ سارا ایک فیک ہے اس نظام کے اندر کہیں پر بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حسن سلوک شامل لیں گے ہیں پیسہ ہے فیم نیم گیم ہے ساری کی ساری جبکہ ہم لوگ جس کو خوش نسیبی کہتے ہیں یا جس کو ہم سکسس کہتے ہیں ہماری سکسس تو ہماری آفٹر لائف میں شروع ہو نہیں ہے یا وہ دن جس دن ہمارا احتساب ہوگا یا حساب ہوگا یا جس کو روز محشر کہتے ہیں وہ دن پہ ہمارے عمال کاؤں گے اور وہ عمال بھی ہمارے کاؤں گے جو لوگوں کی نظر میں نہیں ہے جس کو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا تھا تو ہم لوگ سکسس اس کو کہتے ہیں کہ زندگی بھی ہماری آسانی سے گزر جائے روزی روٹی بھی چلتی رہے اور ہمارے عمال بھی درست رہا اب یہ جو عمال کا تعلق ہے یہ آپ کے دنیا کے اندر جیسے آپ پیٹرن پر چل رہے ہیں اس سے آپ کو نظر آئے گا جو صحیح میں ایک پیڈی میں راجبازار میں جگہ جگہ ہو گیا ایک نوجوان آدمی نے ایک بزورگ آدمی کو تھپڑ باہتی ہیں لوگوں نے چھڑا دیا تو بزورگ نے کہا کہ نہیں اس کی غلطی نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ تھپڑ میں نے اپنے باپ کو مارا تو آج میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے اور سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تمہاری اولاد جو ہے وہ اگر عدب نہیں کر رہی بے عدب ہے تو اس کے لئے تم نے دعا کے لئے پتا کس کو کہنا ہے اپنے والدین کو کہ وہ یہ دعا دیں کہ تمہاری اولاد معدب ہو تمہارے بچوں کا فیض تمہارے بچوں کا عدب وہ تمہارے والدین کے پاس چھپا ہے ان سے دعا لے کے آئے گا تو تمہاری اولاد معدب ہوگی اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے تو تمہاری اولاد معدب ہوگی نہیں تو نہیں بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بے عدب اولاد کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے اور آتی ضرور ہے یہ ایک نیچر کا فارمولا ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے جو سلوک کی ہے وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا اب ماحول کیا بنا ہوئے یہاں پر کہ ہمارا جتنا بھی کہنا چاہیے ہمارے جتنی اخلاقیات ہیں یا مذہب ہیں یہ ہمارا قدیم چلتا ہے جو پہلے دن فارمولا بنا دیا گیا کہ اوف تک نہ کہو بلکہ ایک آئے والد انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت پیسے میں مالدار ہے مجھے پیسے نہیں دیتا تم اور تمہارا مال یعنی کہ صرف تم ہی نہیں تمہارا مال بھی جو تم نے کہایا دیکھیں جس طرح سے اولاد کو پالتے ہیں ماں باپ بہت محبت شفقت کے ساتھ اور اولاد اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس میں گھوم پر رہی ہوتی ہے موچ کر رہی ہوتی ہے صوفوں پر چڑے گی جمپ لگائے گی ایک ایزی نیس ہے اور شومی قسمت اگر اولاد کے گھر میں والدین چلے جائیں ان کو وہ فسلیٹی نہیں ملتی جو وہ اپنے بچوں کو اپنے آزادی نہیں ملتی طبیعت خراب آپ کی آپ بیمار کمرے میں بیٹھا کریں باہر نہ آیا کریں جس طرح سے بچے کو انگلی پکڑ کے باپ چلنا سکھاتا ہے یا ماں چلنا سکھاتی ہے بڑھاپے میں ماں باپ بلکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا وجہ لگتی ہے بچپن میں تو ہمارے ماں باپ نے بڑی اچھی ہماری تربیت کی ہوتی ہے سارے وہی چیزیں سکھائی ہوتے ہیں کیا معاشری میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں جو ہمارے روئیے چینج ہونا شروعاتے ہیں ہم ابھی اقدار سے یا ہماری جو روایات ہیں ان سے ہم دور چل رہاتے ہیں بچے اس لئے کہ ہم چیز کو فیسینیٹ کر رہے ہیں وہ باہر کا کلچر ہم کپڑے اس سے متاثر ہو کے پہنے ہیں ہمارے رہن سہن گاڑی کلچر ماحول باہر کو دیکھے ہیں اس میں اٹھارہ سال کا بچہ گھر نکل جاتا ہے بیوی آجائے تو کہتی ہے تمہارے پیڈنٹس اوڈ ہو گئے ان کو بھیجو یہاں سے چھٹی کرو اب اس کلچر کی موویز دیکھ رہے ہیں اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں اور رہنا یہاں پہ پڑھا ہے ان کو تو اب دیکھیں کہ میہ بیوی کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں بچوں کے اپنے والدین سے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ جن جن ڈیز کا نام لیا جاتا ہے یہ ڈیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہمیں تو یہ مسلسل اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ والدین ہے جنت ہے ماں کے پاؤں کے نیچے اور باپ دروازہ ہے شفقت بھرے ہیں ان کی دعا لیا کرو تو سرکاہ ایسا فرمائے کہ جانے سے اپنے بزرگوں کے جانے سے پہلے اس بات کا سرٹیفیکیٹ ان سے لے لیا کرو کہ وہ تمہیں کہ بیٹا ہم تم سے خوش ہیں ہم تمہاری خدمت سے خوش ہیں یہ سرٹیفیکیٹ بھی ایک قسم آپ کا جنت کا سرٹیفیکیٹ ہے جو والدین یہاں پر دیکھ جاتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے باپ سے رابطہ کیا جائے تو ماباب میں چلے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اب وہ اپنے باپ سے اپنے باپ سے اپنے باپ سے دعا کریں ان کی قبر پر جا کے ان سے کہا وہ مردہ وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے تو والدین ہمیں زندہ رہنا سکھاتے ہیں کتنی خاص قسم کی پروریش ہوتی ہے بچوں کی کہ اپنا پیٹ کٹ کے اپنی خواہشات کا قتل کر کے ماں باپ بچوں کی اچھی اجوکیشن کے پر کام کرتے ہیں اچھے کپڑوں کے پر کام کرتے ہیں کہ یہ کہیں معاشرے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوئی اور دوسری طرف جیسے ہی اولاد بڑی ہو رہی ہے تو وہ جناب ایک ڈسٹنس کے اوپر چلتی جا رہی ہے لیکن اس پر بڑی بات پی ہو رہی ہے خاص کر کے جو اب نئی جنریشن کا کاشف صاحب جو آرہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اور ہمارے پیرنٹس میں ایک جنریشن گیپ ہے کہ وہ اولڈ سکول ہیں اولڈ مائنسیٹ ہیں ہم اب جدید دور کے بچے ہیں ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ تنکنگ پیٹرن ان کا جو پرانا ہے تو اس گیپ کو کیا مائنس کیا جا سکتا ہے میٹ کیا جا سکتا ہے جی اس کا بھی ایسا ہم نے بڑا خوبصور فکر ہے کہ میں آپ کو سناتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانے چاہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں پھر آپ کہتے تھے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید صحیح تاکہ وہ رزق کما سکے ٹھیک ہے اور ان کو دین دو قدیم تاکہ وہ گمراہ نہ ہو ہم اگر والدین خود دین سے دوری رکھے ہوئے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرے ہیں اپنی اولاد سے کہ وہ کیا دے گی آپ نے تو اس کو موجوں کے حوالے کر دیا جو سوشلی جو کچھ ایک بلاہ جو آرہی ہے معاشرے کے اندر آپ نے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا آپ نے اس کو کیوں نہیں وہ دینی اقدار دیں بلکہ کر کے کیوں نہیں دکھائیں کہ آپ اگر اب ان کے سامنے اپنے والدین کا احترام کریں ان کی کڑوی باتوں کو بھی تھوڑا سا سہیں ان کے عدب کے اندر کمی نہ ہونے دیں پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے کہ والدین بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہیں اور اولاد بیٹھی ہوتی سامنے اب وہ اولاد کو اپنے جو نظریات جو ہیں وہ کسی کی نیگٹیو بات کر رہے ہیں کسی کی پوزیٹیو بات کر رہے ہیں اولاد بھی ویسے ہی پک کر رہی ہیں حالانکہ اولاد کا اپنے انٹریکشن نہیں اس طرح سے لیکن وہ ماں باپ کی کہیں بھی باتوں کو کہ اچھا وہ میرے چچا ایسے ہیں وہ میرے تایا ایسے ہیں تو اب وہ تو اپنی جگہ پر بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک ریلیشن ایک زندگی گزاری ہے تو اولاد کے سامنے اپنے بزرگوں کی اچھی باتوں کو اجاگر کریں اچھی چیزوں کو دیکھیں اس زندگی میں سب کچھ ملتا ہے آپ کو کانٹے بھی ملتے ہیں اچھی یادے بھی ملتے ہیں لوگوں کے تانے بھی ملتے ہیں سب کچھ ملتے ہیں آپ اپنی پیٹی میں یا سندوقڑی میں کیا سنبھال کر رکھ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ صاحب نے جیب سے پرس نکالا اور ایک لیٹر دکھایا یہ دیکھو چالیس سال پرانا لیٹر فلا شخص نے مجھے لکھا تھا اور مجھے اس کے اندر اس نے یہ بات کیا میں نے کہا حضور چالیس سال سے آپ کیا عذاب پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں اس کو پھینکے زندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں ملی سنبھالنے کے لیے آپ نے کانٹی سنبھال کر رکھنے کوئی اچھی تعلق نہیں رہوں گے تو آپ اولاد کو اچھی چیزیں سمجھیں اچھی چیزیں دیکھیں آپ گزرائیں وہاں سے آپ گزرائیں تو آپ کا کام ہے کہ وہ کانٹی اپنی اولاد کے سر کے اوپر نہ سجیں ان کو اچھی باتیں بتائیں دین کی اچھی باتیں بتائیں اپنے ماں باپ کی بزرگوں کی کتنے دور میں ہمارا اچھا گزرائیں کون کون سے بزرگ ہیں یہاں پہ داتا صاحب آیا ہے یہاں پہ حضرت خاجہ مویند انجی چشتی آیا یہاں پہ اچھا ان کی باتیں بتائیں ان سے کوئی ریلیشن ڈیویلپ کریں ان کو کوئیسٹن کرنے دیں کہ وہ آج کے ماحول میں رہتے ہیں وہ آپ سے کوئیسٹن کریں اس بریج کو ختم کریں جس کو آپ جینریشن گیپ کہہ رہی ہیں دیکھیں بچوں کو اگر آپ نے بڑا کر دیا تو وہ تو بڑے ہو گئے وہ آپ کے ابا جی بن گئے واپس نہیں جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ وہ بچوں کی سطح پر آئیں جس طرح سے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ گھوڑا بھی بن جاتے ہیں ان کے ساتھ توتلی زبان میں بات بھی کرتے ہیں تو جب وہ جوان ہو رہے ہیں اور جس لینگوج میں وہ بات کر رہی ہیں جس معاشر سے متاثر ہو کے وہ بات کر رہے ہیں آپ بھی ان کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ گیپ بڑوں نے نہیں ختم کرنا چھوٹوں نے نہیں ختم کرنا بڑوں نے ختم کرنا تاکہ وہ وہاں تک پہنچ کے اولاد کو کوئی بات سمجھیں تو ہماری کامیابی جو چھپی ہوئی ہے وہ اس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے ہم دین کے قریب اپنی اولاد کو لے کے جائیں گے تو عدب آئے گا عدب کر کے دکھائیں گے تو عدب آئے گا ان کو مدر ڈے کے حوالے مت کریں ان کو سارا ٹائم مدر ڈے کے حوالے کریں ان کو فادر ڈے کے ساتھ رکھیں کہ اس کو ایک دن کے لیے دا رکھیں ایک دن کے لیے دن کے لیے آپ نے فادر ڈے کے حوالے سے ایک دن کے لیے دن کے لیے ایک دن کے لیے دن کے لیے ایک دروار پر کھڑا تھا تو ایک صاحب نے دعا کر رہے تھے کہ اللہ 20 سال پہلے میں نے جو دعا مانگی تھی وہ میری دعا واپس لے لے اچھا تو جب ختم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کون دعا مانگی تھی 20 سال پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں انہیں کہا جی میں 20 سال پہلے یہاں آیا تھا میں نے اپنے لیے بیٹا مانگا تھا آج وہ بیٹا مجھے اتنا تنگ کرتا ہے میرے لئے اتنا وبالے جان بن چکا ہے نشہ میں چلا گیا ہے گھر کی چیزیں بیچ دی نہیں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اولاد ہی نہ ہوتی میرے پاس تو کتنے کرب کی بات ہوتی ہے والدین کے سامنے کہ جب ان کی اولاد بگڑی ہوئی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے کیا؟ میں کہتا ہوں والدین کے لئے تو یہی پہ یومِ حساب شروع ہو گیا جب اولاد آکے سامنے بڑی کرب کا مقام ہے کہ والد آکے اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا میں تمہارا والد ہوں بے شک ایسے ہی ہے اور وہ کیا مقام ہوگا اس کے لئے اور وہ کیا مطلب اس ٹیم ان کے آپ بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں باپ آکے آپ کو یہ بول رہے ہیں سر بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے مل کے اور بڑا ہی یہ سیگمنٹ ہمارا خوش آئند رہا ہے اور بہت سے چیزیں جو ہمیں نئی سیکھنے کو ملی ہیں واصف علی واصف صاحب کے ساب زادے کاشف علی واصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور جناب ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیار رکھیے گا اللہ حافظ